سارا نے جب رات کے اندھیرے میں اس پرانی ٹرین میں قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی یہ اس کی زندگی کا پہلا تنہا سفر تھا وہ ایک نئی ملازمت کے سنسلے میں ایک چھوٹے سے قصبے کی طرف جا رہی تھی ٹرین کا اسٹیشن بھی خالی تھا اور وہاں کی خاموشی سارا کے دل میں عجیب سی خوفناک کیفیت پیدا کر رہی تھی ٹکٹ چیکر نے اس کا ٹکٹ چیک کیا اور بغیر کوئی بات کی آگے بڑھ گیا سیٹ کے اوپر رکھ کر کھڑکی کے باہر جھانکا باہر کی دنیا ایک تھندلی تاریخی میں لپٹی ہوئی تھی جیسے رات کا سیاہ کمبل پورے منظر کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو اندر ٹرین کی لائٹس مدھم تھی اور ہلکی سی لرزتی ہوئی چمک عجیب سی سنسلی پیدا کر رہی تھی سارا کی بوگی میں صرف چاند مسافر تھے اور ان سب کا رویہ غیر معمولی طور پر عجیب تھا ایک آدمی بار بار کھڑکی کے شیشے میں سارا کو گھورتا ہوا نظر آتا لیکن جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو وہ اپنی نظریں ہٹا لیتا ایک اور خاتون پرانی طرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کسی پرسرار دھن میں ہلکی آواز میں گنگنا رہی تھی جیسے وہ کسی زمانے کی بھولی ہوئی لوری ہو سارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کے دماغ کی کارستانی ہیں لیکن دل کے دھڑکن تیز ہو رہی تھی جیسے کوئی انجانہ خطرہ اس کے قریب آ رہا ہو اگلے سٹیشن پر ایک بڑا آدمی ٹرین میں سوار ہوا اور سارا کے قریب بیٹھ گیا اس کے کپڑے میلے اور بوسیدہ تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف کی چمک تھی یہ ٹرین وہاں نہیں جا رہی جہاں تم سمجھتی ہو اس نے آہستہ سے کہا سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ کچھ اور کہنے کی بجائے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا سارا نے اسے دیوانہ سمجھا اور اس کی بات کو نظر انداز کر دیا لیکن جب ٹرین دوبارہ چلنے لگی تو محال میں کچھ اور عجیب ہونے لگا باہر کے مناظر بار بار دہرانے لگے جیسے ٹرین ایک دائرے میں چل رہی ہو کچھ دیر بعد سارا کھانے کی بوگی میں گئی جہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے سارا کو دیکھ کر کہا سارا نے چوب کر اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ہڑکی نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس ٹرین کا ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا جس میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے تھے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین آج بھی رات کے وقت سفر کر دیا ہے اور جو بھی اس پر سوار ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا سارا کے رومتے کھڑے ہو گئے کیا مطلب اس نے کپ کپ آتے ہوئے پوچھا یہ جو لوگ تم دیکھ رہی ہو یہ زندہ نہیں ہے یہ وہی روحیں ہیں جو اس حادثے میں مر چکی ہیں لڑکی نے سنجید کی سے کہا سارا خوف زدہ ہو کر اپنی سیٹ پر واپس آگئی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہر طرف خوفناک خاموشی تھی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو فرین کے دروازے اور کھڑکیاں اب اس کے لئے قید خانے کی دیواریں محسوس ہو رہی تھی وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرتی اتنی ہی زیادہ پھس جاتی ہر راستہ اسے واپس اسی جگہ پر لے آتا اب جو مسافر پہلے عام نظر آتے تھے ان کے چہرے بھیان ایک شکل اختیار کرنے چکے تھے ایک عورت کی آنکھیں غائب تھی ایک مرد کے ہاتھ خون میں لت پت تھے وہ سب سارا کو گھو رہے تھے جیسے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں اچانک ٹرین کی بطیاں بند ہو گئیں اور سارا ایک پونی منظر میں کھڑی تھی ٹرین کی بوگیاں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی حادثہ تھا جس کا ذکر لڑکی نے کیا تھا سارا کو مسافروں کی روحیں نظر آ رہی تھی جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی تم مر چکی ہو انہوں نے سارا کو بتایا نہیں یہ جھوٹ ہے سارا چیہی اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر راستہ بند ہو چکا تھا آخر کار سارا کو ایک موقع ملا اس نے حمد کر کے ٹرین سے چھلانگ لگا دی وہ زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک ویران اسٹیشن پر کھڑی تھی ٹرین غائب تھی اور ہر طرف خاموشی تھی کیا وہ بچ گئی تھی یا وہ بھی ان روحوں کا حصہ بن چکی تھی یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا جب اس نے اسٹیشن کے کونے میں اسی بورے آدمی کو کھڑے دیکھا جو تکراتے ہیں اسے دیکھ رہا تھا موسیقی